برے کے بعد سواگت ہے آپ کا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف دیش میں تین طلاق بل بہمت سے پاس ہوا قانون بھی بن گیا لیکن آج بھی تین طلاق کے معاملے لگتار سامنے آ رہے ہیں جس کا تازہ معاملہ فیروز آباد سے سامنے آیا ہے جہاں شادی کے پچیس سال بعد شرابی پتی نے نشے کے حالت پر اپنی پتنی کو تین بر طلاق بول کر طلاق دے دیا حالاکہ نئے قانون کے بعد پیڑتا سیدھے پولس کے پاس نیا کی گوہار لگاتے ہوئے پہنچ گئی جہاں اس نے بتایا کہ اس کا پتی پچھلے کئی سالوں سے روز شراب کی نشے میں مارپیٹ کرتا تھا اور بچوں کو پیٹتا تھا اس کے ساتھی ساتھ ہر روز طلاق دینے کی دھمکی دیتا تھا جس کے چلتے اس نے کل شراب کی نشے میں اسے تین طلاق دے دیا وہی پیڑتا نے اس معاملے میں پولس سے انصاف کی گوہار لگائی ہے یہ ایک مسلم محلہ نے آ کر تھانے میں تحریر دیا ہے کہ اس کے پتی اس کے ساتھ مارپیٹ کرتے تھے اور شراب کی کے آئے تھے تو اس میں انہوں نے ان کو تین بار طلاق طلاق کہہ کے طلاق دے دیا ہے یہ اس نے تحریر دیا ہے اور پھر اس تحریر کے آدھار پر سوسنگت دھاراؤں میں مقدمہ پنجگت کر لیا گیا ہے اور اگری میدانی کاروئی کی جاتا ہے تین طلاق کے معاملے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں ادھیک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ سموا داتا سورب شرما فون لائن پر جر گئے ہیں جس سورب آپ سے جانیں گے لگاتار جس طرح سے تین طلاق کا بل بھی پاس ہو گیا کانون بھی بڑھ گیا لیکن تب بھی یہ معاملے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں فیروز آباد سے معاملہ سامنے آیا ہے کیا کاروائی کی جا رہی ہے اس معاملے میں جس سورب آپ سے جانیں گے اس کے پہلے بھی پیڑتا نے معاملہ درج کروایا ہے یہ اس کے پہلے بھی ایک بار سکایت کی تھی کہ جب اس نے سڑاپ دیا سکریٹا تھا تو اس محلانے اس پر ایک بار بھی پہلے کئی بار سکایت کی گئے یہ مجھے سکریٹا ہے لیکن اس پر بھی کوئی یقیتہ ساروائی نہیں ہوئی اس پر اب تو کہیں نہ کہیں لاپروہی پرشاہ سنگ کی طرف سے بھی دیکھنے کو ملے ہے جانکاری دینے کے لئے دنیواد آپ کا موسیقی